بسم اللہ الرحمن الرحیم دو فیصد نمبر ہے اس لیے کہ ان کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے اور وہ آسانی سے اس مرس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری کا جو کہ خطرناک ہے کہ کرونا کی کمپلیکیشنز پہچید گیا یہاں شگر کے مریضوں میں عمومی طور پر دیکھنے میں آتی ہے جس میں کپلوں کی انفارمنٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے سانس کی دشواری اور حقیقت کی کمی واقعہ ہو سکتی ہے اس لیے شگر کے مریضوں کو جون میں جانا اور ماسک نہ پہننا اور آتس اور مو کی ہائیجین نہ رکھنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ہدیارتی تدابیر تو آج کل اقریبا ہر شخص کو پتہ ہے لیکن ان پر عمل کرنے کے حوالے سے لوگوں میں بہت کم کچھ شرم کے بارے ہدیارتی تدابیر پر عمل نہیں کرتے کچھ انہوں نے لوگوں نے کچھ گھر کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گیا ماسک پہن لیا ہے تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور اپنی جو بیماری ہے شگر کی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو دمائیاں آپ کھا رہے ہیں اور ان سے شگر کنٹرول ہو چاہیے تو یہ ہے کہ آپ بھی گلوکو میٹل گاہ پہ رکھیں تاکہ شگر بہت زیادہ آئی ہونے کی شکل میں جانہوں ہونے کی شکل میں کھوری طور پر شگر گاہ پہ چیک بھی کر سکیں اور اسی کی مناسبت سے سٹیپس بھی لے سکیں اگر کیونکہ ہمارے لوگ اکثر لوگ اسپتالوں سے دیوک ہیں اسپتالوں میں آت کا جانہ بھی بہت بنا بستہ ہے اس لیے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دوہزار پہ کا اکثر ملتا ہے وہ ایک دفعہ تو پیسے تھوڑے سے زیادہ بننا ہے یہ لیکن آپ کو اوری سہولت اپنے گھرے کوئی اثر ہوگی اور اپنی معالج سے آپ ٹیلی فون پر ہی رابطہ کرانکے نہیں کر سکتے کچی برا شگر اتنا ہے مجھے دماؤں میں کیا رضو بدل کرنا چاہیے اور اگر آپ کا بڑھ شگر نیہار بھو سو اور ایک سو پندرہ ایک سو بیس کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیلی کنٹرول ہے اور اسی طرح اگر کھانے کے ڈائیویڈ ڈیوار آپ کا شگر ایک سو سانس سے لے کا ایک سو پچاسی تک ہے اپنی جنسیفیر کنٹرول کہ یہ مناسب آئی کنٹرول ہے اس سے اگر کم پیش ہو تو پھر ٹیلی فون پر آپ نے ڈائیویڈ سے مشروع کریں جب تک ڈائیویڈا آپ کو نہ کہیں کہ آپ کو اسہتار آنے کی ضرورت ہے اسہتار میں نہ جائیں تو اس لیے کہ اسہتار میں آتا ہے کہ مریض بھی آتے ہیں اور پھر آپ لوگ ایکسپوز ہو دیں ان نیسیسری ایکسپوئیر جو ہے تو وہ پترناک سابت ہو سکتا ہے اس لیے اپنے مالک سے رابطے میں رہیں انہیکن اگر ضروری ہے اس باروں کا چکر لگانا جسے مجھے مطلب ہے